24 گھنٹے کے دورار اینان کے دو بہت بڑے ہتھیاروں کو لے کر اسریل اور امریکہ میں رپورٹ پہنچنے والی ہیں اسریل کو ڈڑانے کے لیے ایران نے بہت بڑا فیصلہ کیا ایران نے دراصل دو بہت ہی خطرناک خوفناک ویپن سسٹم کو اب تک چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن اچانک انہیں سامنے لاکر ایران نے اپنا ارادہ صاف کر دیا موسیقی موسیقی ایک طرف غازہ پر بمباری ہو رہی دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے کے دورے نے اسریل کو خوف سے بھر دیا ہے ایک طرف اسریل پر بم گر رہا ہے دوسری طرف ایران سے آئی ان تزویروں نے نیتن یاہو کی سینہ کا دل بیٹھا دیا ہے ایک طرف غازہ سے اڑھتا دھول اور بارودی دھماکے کا دھواں ہے دوسری طرف تہران کا ہائی پروفائل اٹھا ہے جس پر اسریل سے لے کر امریکہ تک سب کی نظریں ہیں اس سڑے میں کیا ہے اس سے پہلے گسے سے اوپلتا ہوا پشن ایشیا دیکھ لیجئے یہ ایران کی راجدھانی تہران ہے اسریل کا جھنڈا جلائے جا رہا ہے خازہ میں بمباری قریب تیرہ ہزار لوگوں کی موت اور ان میں پانچ ہزار بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر پورا پشن ایشیا ایک بڑے یدھ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران پر پبلک کا دباؤ بہت زیادہ ہے تہران میں روز پردرشن ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم ریڈر علی خامنی کو اس اڈے پر جانا پڑا جہاں ایران کے سب سے خطرناک ہتھیار رکھے گئے ہیں یہیں سے نکلی کے تصویر پوری دنیا میں وارل ہو رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کے سامنے ہے ایران کا سب سے خطرناک ڈرون جس کا نام ہے غازہ اس ڈرون کو ایران کا سب سے پاورفل لیڈر کیوں دیکھ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کے مطلب نکالے جا رہے ہیں ایران نے غازہ نام کا جو ڈرون بنایا ہے یہ دو ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریٹ کر سکتا ہے یہ 35 گھنٹے تک 300 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اوڑان بھر سکتا ہے 35 ہزار فیٹ کی اوچھائی تک اوڑ سکتا ہے اور سب سے خاص بات کہ یہ 13 میسائل لے کر اوڑ سکتا ہے ایران نے اس ڈرون کا نام بہت سوت سمجھ کر رکھا ہے دو ہزار اکیس میں اس ڈرون کو لانچ کرنے کے بعد اب ازرائیل کی بمباری کے بیچ غازہ ڈرون کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر لانا یہ ایران کی طرف سے بہت بڑا سندیش ہے خاص کر جب اس کے ساتھ خامنے کی فوتو پوری دنیا میں وائرل کی جا رہی ہے لیکن خامنے کی تارگیٹ پر اس وقت امریکا اور ازرائیل سے زیادہ عرب والد که وہ دیش ہیں جو اس وقت غازہ پر بمباری کو دیکھ کر خاموش بیٹے ہوئے ہیں مسلمان توی مجامع و توی ازارات و اینا محکوم میکنن گاهی حالا بعضی محکوم هم نمی کنن بمباران ها رو اینا رو بعضی محکوم میکنن این کافی نیست باعثی این جریان و شریان حیاتی رژیم سعیونیسی رو باید قطع کنن باعثی نگذارن نفت و انرژی و چه و کالا و امثالی اینا نباید بگذارن بارد رژیم سعیونیسی بشه روابط سیاسیشون رو لاعقل بری مدت محدود ظاہر ہے ایران کی شکایت اس وقت سعودی عرب سی ہے اور ساتھ میں ان سبھی اسلامی دیشوں سے جو ریاد میں کٹھا ہو کر بھی اسرائیل کو گھیرنے میں ناکام رہے تب سے اب تک غازہ میں کئی اور ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے خامنین نے جو کہا اسے عام بھاشا میں ٹوپی ٹرانسفر کہا جاتا ہے ویسے سچ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی سینہ لگاتار غازہ میں آپریشن کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے اسلامی دیشوں کی بیٹھک کا نتیجہ سپر یعنی زیرو نکلا ہے باлюс م churches نا آمدなん چاہ жو ڭناس پرام بھوپی ٹرانسفر نا آمد بھوٹ بھ 45کتی نا بھوٹڭ جاند ناوزی مزید تقتل squیشن ی твоی حرگی لیکنiny Brrrان سورlijk ادایی کنی مڭی dissچت President تکنران ومازانت امام تطورات خ specific ازم مریخ اینسانیه بھوٹ کھنسانیه واقی بھوٹڭ بھوٹ texture اس پیچ اسرائیل اور امریکہ کو بڑی چنوٹی چار ایچ سے مل رہی ہے یہ چاروں ایچ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان چاروں ایچ کے بارے میں بہت گوھر سے سمجھئے گا کیونکہ ان چاروں ایچ کو ایران کا پورا سمرتن ہے ایچ سے حماس ایچ سے ہزبولہ یعنی لیبنان کا ملیشیا ایچ سے ایراک کا ملیشیا حجد الشابی ایچ سے ہوتی یعنی یمن کا ودروہی گھٹ اس وقت لیبنان اور ایزرائیل کے بارڈر پر ایسا یود چل رہا ہے کہ غازہ میں ہو رہے حملے چھوٹے لگیں گے یہ ایزرائیل کے قبضے والے علاقے میں اس کی سینہ کے اڈے کے حالت ہے یہاں پر ہزبولہ نے اپنی بورکان مسائل سے حملہ کیا ریپورٹ ہے کہ ہزبولہ نے ایزرائیل کے ٹھیکانوں پر چار بورکان مسائلیں دا کی اور اس کے بعد یہاں کے حالت دیکھئے ہزبولہ نے اپنی سب سے خطرناک سنائپر فورس اتار دی ہے ہزبولہ نے اپنے انٹی ٹین دستوں کو ایزرائیل کی پوشٹ پر لگاتار حملوں کا آرڈر جاری کیا ہے ایزرائیل کے کئی شہر ٹارگٹ پر ہیں غازہ میں بمباری کے خلاف ہزبولہ اور ہوتھی دونوں نے اپنے ہتھیار گودام کھول دیئے ہیں یمن اب ایزرائیل کے سمدری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتانیاہو نے اپنا وار ٹریانگل تیار کر لیا ہے نیتانیاہو کے وار ٹریانگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں حماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتانیاہو کے وار ٹریانگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزبولہ کا انتھ ہے جبکہ نیتانیاہو کے وار ٹریانگل کا تیسرا سب سے خطرنا کونہ ہے سیریا جہاں سے ایراک کا ملیشیا حجد الشابی اسرائیل کے بارڈر تک پہنچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیریا پر اسرائیل کے ایئر فورس نے حملے تیز کر دیا ہیں یہ تینوں جگہ اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئی ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے اس وقت پششم ایشیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ دو کیمپوں کے بیچ چل رہا ہے ایک طرف ایزرائیل اور امریکا اور دوسری طرف ایران اور اس کے ساتھ ہی ملیشیا جہان در برابر امریکا متحد است نفرت از امریکا سراسر افکار عمومی آلم را فرا گرفت است امریکا امروز بیش از هر زمان دیگری در جہان منزویست این یک شکست سیاسی برای امریکا اسرائیل کے جوابی حملوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اسرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا اسرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ حماس ہو حزبولہ ہو یمن ہو یا پھر ایران اسرائیل کا ارادہ پکہ ہے جو اس سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں که ایران میں ازرائیل کو لے کر اس وقت بہت گصہ ہے ایران کے جنرل اب تک ازرائیل کی بمباری کو لے کر بہت آکرامک باشند دیتے آئے ہیں لیکن ازرائیل کو درہ نہیں پایے نرب امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه مشخصن و بعضی دولت های منافق در کنار آنان این ها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردن اما انها باید بدانن هیچ شکست این اقدامات مانعی نیست آملی نیست برای نجات سحیونیست ها